دوستو آج کل جرائم پیشہ افراد ایٹی ایم مشینوں میں کچھ ایسے الات نصب کر دیتے ہیں جو کہ ایٹی ایم کارڈ کا استعمال کرتے ہی کارڈ کا تمام ڈیٹا چورا لیتے ہیں اس کے بعد جرائم پیشہ افراد اس ڈیٹے کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی رکوم تک آسانی سے رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہمیں کیسے ملوم ہوگا کہ یہاں کوئی ایسے الات جنہیں انگریزی زبان میں سکیمنگ ڈوائس کہا جاتا ہے نصب ہے تو لوگوں کی آگی اور اپنے ایٹی ایم کارڈ کو محفوظ بنانے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے چند تجاویز جاری کی ہیں جنہیں اپناتے ہوئے فراڈ کے امکانات کو کم کیا جا سکتا ہے یاد رہے کہ یہ الات صرف ایٹی ایم مشینوں میں ہی نہیں ہوتے بلکہ ایسے شوپنگ مالز میں ریسٹورنٹ وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں جہاں اکثر لوگ کارڈ کے ذریعے پیسے کی ادائیگی کرتے ہیں اور دوستو کسی بھی ریٹیل آؤٹ لیٹ کے قریب واقعہ ایٹی ایم مشین استعمال کرنے سے قبل مشین کا اچھی طرح جائزہ لے لیں اگر آپ کو مشین کی کوئی بھی چیز مشکوک نظر آئے ٹوٹی ہوئی ہو یا پھر ہل رہی ہو تو فوراں متلکہ بینک کو اگاہ کریں دوستو اگر ممکن ہو ایسی ایٹی ایم مشینیں استعمال کریں جو بہت زیادہ رش والے عوامی علاقوں میں نصب ہوتی ہیں ایسے مقامات تک جرائم پیشہ افراد کی رسائی آسان نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے یہ ایٹی ایم ڈیٹا چرانے والے علاق سے محفوظ رہتی ہے دوستو ایٹی ایم کا استعمال کرتے ہوئے اگر ایسی ہدایت پر عمل کرنے کو کہا جائے جو آپ کو غیر ممولیم حسوس ہوں یا اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی ہو تو فوراں ایٹی ایم مشین کا استعمال بند کر دیجئے یہ ہدایت ایسی ہو سکتی ہیں مثلا اپنا پن کوڈ دو مرتبہ داخل کیجئے دوستو ایٹی ایم مشین کو استعمال کرنے سے پہلے اس کی سلوٹ کو ہاتھ سے ہلا کر دیکھئے جہاں سے کارٹ داخل کیا جاتا ہے اگر اس میں ڈیٹا چوری کرنے والی کوئی ڈیوائس نصب نہیں ہوگی تو یہ سلوٹ ہلے گی نہیں اگر اس سلوٹ میں کوئی ڈیٹا چورانے والی ڈوائس نصب کی گئی ہے تو یہ ضرور ہلے گی اور ممکن ہے کہ یہ نکل بھی آئے دوستو ہمیشہ ایٹی ایم مشین میں اپنا پن کوڈ ڈالتے ہوئے کی پیٹ کو اپنے دوسرے ہاتھ سے چھپا کر رکھیں ممکن ہے کوئی خفیہ کیمرہ آپ کا پن کوڈ ریکارڈ کر رہا ہو اپنا ایٹی ایم کارٹ یا ڈیبٹ کارٹ کسی دوسرے فرد کو ہرگز استعمال کرنے کے لیے نہ دیجئے کیونکہ اس صورت میں بینک کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے ایٹی ایم کارٹ یا ڈیبٹ کارٹ سے ادائیگی کرتے ہوئے ہمیشہ کارٹ پر اپنی نظر رکھیں چاہے آپ یہ ادائیگی کسی شوپنگ سینٹر میں کر رہے ہو پٹرول پامپ یا کوئی ریسٹورنٹ میں کر رہے ہو جرائم پیشہ افراد صرف ایک سیکنڈ میں اپنی ڈیٹا چوری کرنے والی ڈیوائس میں آپ کا کارٹ لگا کر ڈیٹا چورا سکتے ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ کو ایک منٹ سے پہلے کھالی کر سکتے ہیں کارٹ کے ذریعے کی جانے والی ادائیگی کی رسیدیں ہمیشہ سنبھال کر رکھیں تاکہ ان کی بینک اسٹیٹمنٹ کی مدد سے تصدیق کی جا سکے جب آپ مطمئن ہو جائیں تو پھر آپ یہ رسیدیں پھینک سکتے ہیں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ بینک کی جانب سے دی جانے والی الرٹ میسج کی سہولت ضرور حاصل کریں جب بھی کارٹ کے ذریعے آپ رقم نکالتے ہیں یا کوئی ادائیگی کرتے ہیں تو بینک آپ کو ایس ایم ایس میسج یا ای میل کے ذریعے اگاہ کرتا ہے اس طرح آپ فراڈ سے محفوظ رہ سکتے ہیں دوستو اگر آپ ایٹی ایم کے طریقہ استعمال سے نواقف ہیں تو کسی ایسے شخص کی مدد بالکل نہ لیجئے جسے آپ جانتے نہ ہوں اور نہ ہی ایسے لوگوں کی بات پر اتبار کیجئے جو ایٹی ایم سے رقم نکلوانے کے لیے خود آپ کو اپنی مدد کی پیش کش کریں دوستو آپ سے گزارش ہے آپ جب بھی ایٹی ایم کا استعمال کریں تو احتیاط سے کریں ورنہ آپ کو بھاری نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایگن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ میری ہر لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اللہ حافظ